اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام علم نحق یعنی عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں آپ سب ہی حضرات کا خیر مقدم ہے اس سے پہلے کے دروس میں ہم نے آپ کے سامنے کلمہ اور اس کی اقسام اور ان کے دیگر تفاصیل بیان کی اور یہ آپ کو بتایا گیا کہ کلمہ کے تین قسمیں ہیں اسم فعل اور حرف اور پھر اسم اور فعل اور حرف کے الگ الگ قسمیں ہیں جن کی تفاصیل آپ کے سامنے آئیں آج کے درس میں آپ کے سامنے کلام کے تعلق سے کچھ گفتگو کی جائے گی کلام کسے کہتے ہیں اور کلام کتنی طرح کا ہوتا ہے کلام کی تعریف اس سے پہلے ابتدائی دروس کے اندر آ چکی ہے کہ ایک سے زائد کلمات کا مجموعہ جس سے کوئی بات سمجھ میں آئے اسے کلام کہا جاتا ہے ایک سے زائد دو تین اس سے زائد کلمات کا مجموعہ جس سے کوئی بات سمجھ میں آئے اسے کلام کہا جاتا ہے جیسے اس کی مثال محمد مجتہدن جس کا معنی ہوتا ہے محمد مہنتی ہے اب یہاں پر محمد ایک کلمہ ہے مجتہد ایک کلمہ ہے دو کلمات کا مجموعہ ہے اور جس کا معنی ہوتا ہے محمد مہنتی ہے مہنت کرنے والا ہے لہذا اسے ہم کلام کہیں گے کیونکہ ایک سے زائد کلمات کا مجموعہ ہے اور اس سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے اور وہ ہے محمد کے بارے میں مہنتی ہونے کی خبر دی گئی ہے اسی طرح سے ایک اور مثال ہے اجتہد جس کے معنی ہوتے ہیں مہنت کرو مہنت کرو اس سے ہمیں پوری ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ حکم دیا جا رہا ہے مہنت کرنے کا ترغیب دی جا رہی ہے لیکن اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اجتہد سے پوری بات تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اجتہد یہ ایک ہی کلمہ ہے ایک سے زائد کلمہ نہیں ہے تو اس کے بارے بتا جائے گا کہ اجتہد یہاں گرچے دیکھنے میں ایک ہی کلمہ ہے لیکن حقیقت میں ایک نہیں بلکہ یہ دو کلمہ سے ملا ہوا ہے کیونکہ اجتہد کے اندر ایک انتہ کی ضمیر پوشیدہ ہے اجتہد کے معنی ہوتے ہیں سامنے والے کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ مہنت کیجئے تو انتہ کے ضمیر پوشیدہ ہے لہذا یہاں پر فعل عمر جو ظاہر ہے اور اس کے علاوہ انتہ کی ضمیر جو پوشیدہ ہے یہ دونوں مل کر کے دو کلمہ ہو جاتے ہیں اور اسے پر پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مہنت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے لہذا اجتہد بھی یہ کلام ہے لہذا ایک سے زائد کلمات کا مجموعہ جس سے کوئی بات سمجھ میں آئے اسے کلام کہا جاتا ہے کلام کے کچھ اور بھی نام ہیں لہذا کلام کو کلام کے علاوہ جہاں اسے کلام کہتے ہیں وہیں کلام کے علاوہ اسے جملہ بھی کہا جاتا ہے اسی طرح سے جملے مفیدہ بھی کہا جاتا ہے اسی طرح سے اسے مرکب مفید بھی کہا جاتا ہے یہ چاروں کے چاروں ایک ہی چیز کے الگ الگ نام ہیں چاہے آپ کلام کہیں چاہے آپ جملہ کہیں چاہے جملے مفیدہ کہیں چاہے مرکب مفید کہیں یہ سب ایک چیز کے الگ الگ نام ہیں ان کا الگ الگ مفہوم نہیں ہوتا ہے کلام یا جملہ کتنی طرح کا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں اسم فعل اور حرف اسی طرح کلام کی بھی تین قسمیں ہوتی ہیں کلام یا جملہ جو بھی کہہ لیجی آپ کلام کی اور جملہ کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک ہے جملہ طالبیہ دوسرے جملہ انشائیہ اور تیسرے جملہ خبریہ جس طرح سے کلمہ کی تین قسمیں ہوتی ہیں اسی طرح کلام کی بھی تین قسمیں ہوتی ہیں جملہ طالبیہ جملہ انشائیہ جملہ خبریہ اب آپ کے سامنے ہم بتائیں گے کہ یہ تینوں جملہ طالبیہ کیا ہوتا ہے جملہ انشائیہ کیا ہوتا ہے اور جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے کسے کہا جاتا ہے جملہ طالبیہ اس جملے کو اس مرکب مفید کو اس کلام کو کہا جاتا ہے جس جملے سے کوئی چیز طلب کی جائے جیسے کسی سے آپ نے کہا کم کھڑے ہو جاؤ اب ہم نے اس سے طلب کیا کھڑے ہونے کا اسے حکم دیا کہ یہ کام تم کرو لہذا کم یہ جملہ طالبیہ ہے جملہ طالبیہ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں کئی طرح کا جملہ طالبیہ ہوتا ہے چنانچہ جملہ طالبیہ کی کل چھے قسمیں ہیں جملہ طالبیہ کی پہلی قسم ہے امر امر کے معنی ہوتا ہے کسی بات کا حکم دینا جیسے اقیم الصلاة اقیم الصلاة کے معنی صلاة قائم کرو نماز قائم کرو لہذا اقیم الصلاة یہ امر ہے تو یہ جملہ طالبیہ ہے اور امر کا معنی دے رہا ہے اس میں حکم کا معنی ہے لہذا یہ امر جملہ طالبیہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے اسی طرح سے جملہ طالبیہ کی دوسری قسم ہوتی ہے نہیں اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے منع کرنا کسی چیز سے روک دینا جیسے لا تنہر السائلہ لا تنہر السائلہ جو سائل ہے سوال کرنے والا ہے مانگنے والا ہے اسے جھڑکو نہیں اسے ڈاٹو نہیں تو لا تنہر السائلہ اس میں کسی بات سے روکا جا رہا ہے تو جملہ طالبیہ کی دوسری قسم ہے نہیں اور جملہ طالبیہ کی تیسری قسم ہوتی ہے استفہام استفہام یعنی کوئی سوال کرنا کسی سے کوئی معلومات حاصل کرنا جیسے من رب کا تمہارا رب کون ہے اب اس میں ایک استفہام ہے سوال کیا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارا رب کون ہے اسی طرح سے این اللہ اللہ کہا ہے تو یہ جو من رب کا این اللہ یہ بھی جملہ ہے اور یہ کلام ہے اور یہ جملہ طالبیہ ہے یہ کلام طالبیہ سے کہا جاتا ہے اسی طرح سے جملہ طالبیہ کی چوتی قسم ہے تمنی یعنی کسی چیز کی تمنہ کرنا کسی ایسی چیز کی خواہش کا اظہار کرنا جس کا ملنا یا تو ناممکن ہو یا بہت ہی مشکل ہو لہذا تمنی بھی جملہ طالبیہ کے اقسام میں سے قسم ہے جیسے کوئی بڑھا آدمی ہے کہے لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا کاش کے جوانی ایک دن لوٹ آتی اب یہ جوانی چلی گئی بڑھاپا آ گیا اب اس کے دوبارہ لوٹنے کا امکان نہیں ہے تو اگر کوئی تمنہ کرتا ہے کہ ایسی چیز کی خواہش کر رہا جس کے ملنے کا امکان نہیں ہے تو اس کے اندر بھی ایک طلب کا معنی پائے جا رہا ہے کہ کاش یہ چیز ہمیں مل جاتی کوئی عطا کر دیتا ہے دے دیتا ہے تو تمنی بھی جملے طلبیہ کے اقسام میں سے ایک قسم ہے یا اسی طرح سے کوئی کہے لَيْتَ لِي قِنْتَارَ مِّنَ الزَّهَب کوئی فقیر آدمی ہے اور وہ کہے لَيْتَ لِي قِنْتَارَ مِّنَ الزَّهَب کاش میرے پاس دھیر سارا سونا ہوتا تو ناممکن نہیں ہے کہ نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کسی کو ابھی بھی نواز سکتا ہے لیکن ایک غریب آدمی ہے فقیر آدمی ہے اور وہ تمنا کرے کاش میرے پاس سونے کے دھیر ہوتے تو اسے بھی تمنی کہا جاتا ہے تو یہ تمنی جملے طلبیہ کے اقسام میں سے چوتھی قسم ہے اور جملے طلبیہ کی پانچویں قسم ہے ندہ ندہ کے معنی کسی کو آواز دینا کسی کو بلانا تو یہ بھی جملے طلبیہ کے اقسام میں سے ایک قسم ہے جیسے آپ کہتے ہیں یا زیدو اے زید زید کو آپ بلا رہے ہیں اپنے پاس لہذا یا زیدو یہ بھی جملہ ہے پوری اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ مجھے وہ اپنے پاس بلا رہا ہے تو یہ بھی کلام ہے یہ جملہ ہے اور یہ جملہ جملے طلبیہ ہے کیونکہ اس میں کسی کو اپنی طرح بلائے جا رہا ہے آنے کی دعوت دی جا رہی ہے اسی طرح سے جملے طلبیہ کے آخری قسم ہے عرض یعنی کسی کے سامنے کوئی پیشکش رکھنا اگر آپ ایسا کرتے تو اچھا ہوتا آپ ایسا کیوں نہیں کرتے آپ اس طرح سے کر لیجئے تو یہ بھی جملہ طلبیہ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے جیسے کوئی کہے کیا آپ ہمارے شہر کی زیارت کیلئے نہیں آئیں گے کیا آپ ہمارے شہر کی زیارت نہیں کریں گے تو اس میں ایک عرض ہے پیشکش ہے اور یہ کہا جا رہا ہے اس سے آپ کو آنا چاہیے آپ ہمارے یہ آئیں تو یہ کلام کی اور جملہ کی جو پہلی قسم ہے جملہ طلبیہ اس کی یہ چھے قسمیں ہوتی ہیں عمر نہیں استفام تمنی ندہ اور عرض اب اس کے بعد جملہ اور کلام کی دوسری قسم ہے جملہ انشائیہ کلام کی اور جملہ کی دوسری قسم ہے جملہ انشائیہ جملہ انشائیہ کسے کہا جاتا ہے جملہ انشائیہ اس جملے کو کہا جاتا ہے جس کے اندر نہ تو کسی چیز کی طلب کی جاتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی خبر دی جاتی ہے بلکہ کوئی احساس یا عمل ہوتا ہے جس کا فوری طور پر ادھار کیا جاتا ہے جیسے دو لوگ ہیں جو خرید و فروخت کا کام کر رہے ہیں ان میں سے جو بیچنے والا ہے وہ کہہ دیتا ہے بیعتکا ٹھیک یہ سامان آپ سے میں بیچ رہا ہوں دوسرا خریدنے والا کہتا ہے اشترائی تو من کا ٹھیک ہے سامان میں آپ سے خرید رہا ہوں اب یہاں پر کوئی خبر نہیں دی جا رہی ہے کس طلب نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ ایک معاہدہ ہے جو دو لوگوں کے درمیان ہو رہا ہے لہذا جو اس طرح کی جملے ہوتے ہیں ان کو جملے انشائیہ کہا جاتا ہے جس میں کوئی خبر نہیں ہے کوئی طلب نہیں ہے بلکہ ایک عمل ہے جو فوری طور پر جس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک میں آپ سے اتنے میں بیچ رہا ہوں وہ کہہ ٹھیک میں اتنے سے میں آپ سے خرید رہا ہوں جس طرح سے جملے طلبیہ کی چھے قسمیں ہوتی ہیں اسی طرح سے جملے انشائیہ کی بھی چھے قسمیں ہوتی ہیں جملے انشائیہ کی پہلی قسم ہے مد ہے وہ جملہ جو کسی کی تعریف کرنے کے لئے آتا ہے وہ جملہ جو کسی کی مد یا کسی کی تعریف کرنے کے لئے آتا ہے جیسے نعم الرجل عثمان اس کا معنی ہو تو عثمان کتنا اچھا آدمی ہے تو یہ ایک جملہ ہے جس سے ایک پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے کسی بتایا گیا کہ عثمان کتنا اچھا آدمی ہے بہت ہی اچھا آدمی ہے اس جملے کو مدہ کا جملہ کہا جاتا ہے اور یہ جملے انشائیہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے تو جملے انشائیہ کے پہلی قسم ہو گئی مدہ کا جملہ جملے انشائیہ کی دوسری قسم ہے ذم کسی کی مذمت کرنا کسی کی برائی بیان کرنا جیسے بِعِسَ الرَّجُلُ عَبُوْ لَحَبٍ عَبُوْ لَحَبْ کتنا برا آدمی ہے عَبُوْ لَحَبْ کتنا برا آدمی ہے تو اس کے اندر کسی کی مذمت بیان کی گئی ہے اس میں کوئی خبر نہیں دی جا رہی ہے کوئی طلب اس کے اندر نہیں موجود ہے بلکہ آدمی کا اپنا ایک احساس ہے کسی کے بارے میں کہ فلاں اچھا ہے یا فلاں برا ہے اس کو آدمی بیان کر رہا اسے ظاہر کر رہا ہے لہذا وہ جملہ جو مدہ کا جملہ ہوتا ہے ذم کا جملہ ہوتا ہے اس جملے کو جملے انشائیہ کہا جاتا ہے جملے انشائیہ کی تیسری قسم ہے قسم وہ جملہ جو قسمیہ ہوتا ہے اس میں کوئی قسم کھائی جاتی ہے جیسے اقسمو باللہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آگے اس قد میں ایسا کروں گا یا میں یہ عمل انجام دوں گا تو اقسمو باللہ یہ جملہ ہے اور یہ جملہ قسمیہ ہے اور یہ جملہ قسمیہ جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے قسم ہے اس جملے کے اندر کوئی خبر نہیں دی جا رہی ہے نہ کچھ طلب کیا جا رہا ہے بلکہ آدمی کے اندر کا ایک احساس ہے ایک عمل ہے جس سے وہ فوری طور پر بیان کر رہا ہے اسی طرح سے جملہ انشائیہ کی چوتھی قسم ہے تعجب وہ جملہ جس کے دریئے سے کسی چیز پر تعجب کا اظہار کیا جائے کسی چیز کی خوبی پر تعجب کا اظہار کیا جائے کسی چیز کی خرابی پر تعجب کا اظہار کیا جائے ایسا جملہ جو تعجب کا جملہ ہوتا ہے وہ بھی جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے جیسے ما احسن السماعہ آسمان کو دیکھا رات میں کسی نے ستارے جگمگا رہے تھے چاند نکلا ہوا تھا اور اس کے بعد آدمی کہے ما احسن السماعہ آسمان کتنا حسین لگ رہا ہے تو یہ تعجب کا جملہ ہے آدمی دیکھ کر کے تعجب میں پڑ جاتا ہے لہذا تعجب کا جملہ ہوتا ہے یہ بھی جملہ انشائیہ کہا جاتا ہے یا اسی طرح سے کوئی کہیں ما اقبح الکذیبہ جھوٹ کسی نے بولا اور اس کا انجام میں بد اسے بھگتنا پڑا کوئی آدمی دیکھ کر کے احساس بیان کر رہا ہے ما اقبح الکذیبہ جھوٹ کتنی بری چیز ہے تعجب کا آدمی ادھار کر رہا ہے تو تعجب کے جملے یہ بھی جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے اسی طرح سے جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے پانچمیں قسم ہے ترجی یعنی کسی امید کا یا اندیشے کا اظہار کرنا کسی چیز پر کسی امید کا اظہار کرنا یا کسی اندیشے کا اظہار کرنا جیسے عَسَ اللَّهُ أَنْ يَعْفُوا عَنْهُمْ عَسَ اللَّهُ أَنْ يَعْفُوا عَنْهُمْ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا تو یہ ترجی کا جملہ ہے ایک امید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا اسی طرح سے کہا جاتا ہے لَعَلَّ الْمَرِيْغَ حَالِكُ لَعَلَّ لگتا ایسا ہے اندیشہ اس بات کا ہے کہ یہ مریض اب بچے گا نہیں اندیشے کا اظہار کیا جا رہا ہے تو یہ اس کو ترجی کہا جاتا ہے اور یہ ترجی بھی جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے اس کے بعد جملہ انشائیہ کی آخری قسم ہے چھٹی قسم ہے اور وہ ہے عقود عقود یعنی کسی طرح کا کوئی اگریمنٹ باہم جو معاہدہ ایک دوسرے کا ہوتا ہے اس کے اظہار کے لیے جو کلمات آتے ہیں ان کو عقود کہا جاتا ہے وہ جملے جس میں اس طرح کے عقود کا معاہدوں کا اظہار کیا جاتا ہے ایسے عقود کے جملے یہ جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے جیسے کسی نے کہا بِعْتُكَ میں یہ کپڑا ایک ہزار روپے میں تم سے فروخت کر رہا ہوں تو اب یہ عقود کی قسموں میں سے ایک قسم ہے کہ آدمی اس میں خبر نہیں دے رہا ہے آدمی کوئی طلب نہیں کر رہا ہے بلکہ ایک معاہدہ ہے جو انجام پا رہا ہے ایک طرف سے ایک آدمی کہہ رہا میں یہ بیچ رہا ہوں اتنے میں دوسرا کہا ٹھیک ہے میں اتنے میں خرید رہا ہوں لہذا یہ بھی انشائیہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے یا اسی طرح سے جب نکاح پڑھانے والا قادی کسی سے کہتا ہے میں اس خاتون کا نکاح تم سے کر رہا ہوں تو اس موقع سے وہ کہتا ہے قبل تو قبل تو معنی میں نے یہ نکاح قبول کیا تو یہ قبل تو ایسے موقع سے یہ عقود کے کلمات میں سے ہیں اور یہ جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے قسمیں تو جملہ انشائیہ کی چھے قسمیں ہوتی ہیں ایک تو مدحہ کا جملہ دوسرے دم کا جملہ تیسرے قسم کا جملہ چوتھے تعجب کا جملہ پانچویں ترجی کا جملہ اور چھٹے عقود کا جملہ تو یہ چھے قسم کے جملے ہوتے ہیں جنہیں جملہ انشائیہ کہا جاتا ہے تو بھی تک آپ نے پڑھا کہ کلام کی جو پہلی قسم ہے جملے طلبیہ اس کی چھے قسمیں ہوتی ہیں اور کلام کی جو دوسری قسم ہے جملے انشائیہ اس کی چھے قسمیں ہوتی ہیں اب آپ کے سامنے ہم بتائیں گے کہ کلام کی یا جملے کی جو تیسری قسم ہوتی ہے یعنی جملے خبریہ اس کے بارے میں کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے جملے خبریہ آپ نے اس سے پہلے پڑھا کہ جملے طلبیہ کسے کہا جاتا ہے وہ جملہ جس کے اندر کسی چیز کو طلب کیا جائے جملے انشائیہ کے بارے میں آپ نے پڑھا وہ جملہ جس کے اندر کسی چیز کو طلب نہیں کیا جاتا ہے نہ کوئی خبر دی جاتی ہے بلکہ کسی احساس یا کسی عمل کا فوری ادھار کیا جاتا ہے اس کے بعد تیسری قسم ہے جملے خبریہ کی جملے خبریہ اس جملے کو کہا جاتا ہے جس میں کسی چیز کی کسی کام کی کسی بات کی خبر دی جائے کہ ایسا ہوا ہے یا ایسا ہوگا فلاں ایسا ہے فلاں ایسا نہیں ہے تو وہ جملہ جس جملے کے اندر کسی بات کی خبر دی جائے ایسے جملے کو جملے خبریہ کہا جاتا ہے جملے خبریہ میں دو جد ہوتے ہیں مثلا آپ نے کہا زیدن قائمن اور قاما زیدن جملے خبریہ کے اندر کسی بات کی کسی چیز کی خبر دی جاتی ہے کہ ایسا ہے یا ایسا تھا یا ایسا کوئی خبر دی جاتی ہے جو خبر دی جاتی ہے اس خبر کو مسند کہا جاتا ہے اور جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے اسے مسند علیہ کہا جاتا ہے لہذا زیدن قائمن کے اندر زیدن مسند علیہ یعنی اس کی طرف اسناد ہو رہی ہے کھڑے ہونے کی اور قائمن مسند کیونکہ یہ وہ خبر ہے جو دی جا رہی ہے زید کے بارے میں اسی طرح سے دوسرا جملہ قاما زیدن ہے زید کھڑا ہوا اس میں قاما مسند اور زید مسند علیہ لہذا جملہ خبریہ کے اندر جو خبر دی جاتی ہے اسے مسند اور جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے اسے مسند علیہ کہا جاتا ہے تو جملہ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں کسی چیز کے بارے میں خبر دی جائے کہ یا ایسا تھا یا ایسا ہے یا ایسا ہوگا یا ایسا نہیں تھا یا ایسا نہیں ہوگا جس طرح کی خبر دی جائے قطع نظر اس کے کیوں خبر سچی ہے یا جھوٹی اس سے قطع نظر جس جملہ کے اندر بھی خبر دی جائے اس جملے کو جملہ خبریہ کہا جاتا ہے جملہ خبریہ کی کون کون سی قسمیں ہیں انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ درس میں کیا جائے گا آج کے درس میں اسی پر اکتفاق کیا جاتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم وبرکاتہ